حکمتی نمائندوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی جاری ہے مائے بلکل ایسے ہی ہے اور ہم لوگ اس حوالے سے بہت سارے مختلف پورٹیشنز اور لیڈرز کو بھی ہم انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی کراتے رہیں گے جو ہماری زینومہ سوال ہیں وہ عوامی وہ بھی کرتے رہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے رینومہ تحریک انصاف فیاض الحسن جوہان صاحب نے آپ کو بلکم کرتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے بہت سارے سوال آتے ہیں لیکن اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو چودی پرویزلائی صاحب کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا کیسے دیکھتے ہیں آپ کو نئے وزیر اعلیٰ قبول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر چودی پرویزلائی صاحب تو پہلے سے ہمارے اتحادی ہیں اور وہ سپیکر اسمبلی بھی ہیں جو دوسرا بڑا عہدہ اور ڈیزیگنیشن ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے اندر تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کوئی جھکنے والی بات ہے اور کہتے ہیں نا چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل تو قابل تعریف عثمان بزدار صاحب ہیں کہ یہ انہوں نے خود ریزائن کے حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے پچھلے کئی دنوں سے وہ وزیراعظم پاکستان عمیران خان صاحب کو انسسٹ کر رہے تھے کہ میں پاکستان کی خاطر پی ٹی آئی کی حکومت کی خاطر میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں اور پھر انہوں نے ریزائن کر کے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے تو اگر چودی پرویزلائی صاحب آ رہے ہیں تو یہ کوئی ہم نے ان تین سٹوجز کے میں سے کسی کو نہیں لیا جن کو ہم نے بیرونی طاقتوں کے اشارے پر ناشنے والا کہا ہے وہ تو تین تو وہاں سامنے اپوننٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودی پرویزلائی صاحب ماشاءاللہ میں نے کل بھی یہ پریس کارفرس کی اس پہ میں نے بڑا کٹیگورک کے لیے یہ بتایا جب مجھ سے کوئیسٹن پوچھا گیا ان کے حوالے سے کہ وہ ماشاءاللہ سیزن پولیٹیشن ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی 35-40 سال مسلسل حکومتوں کے جو بڑے عہدے ہوتے ہیں سابق وزیراعلا رہے ہیں سابق وزیراعظم رہے ہیں سپیکر سمبلی پہلے بھی رہے ہیں اب بھی ہیں منسٹر رہے ہیں کئی دفعہ تو ایک تجربہکار لیڈر ہے اور ہمارے پہلے ہی تحادی ہیں تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے وہ چلائیں گی کیوں نہیں قابلے قبول ہوں گے ہمیں تو قابلے قبول ہوگا عمران خان صاحب کا فیصلہ میرا نعرہ پچھلے 25 دن سے جائے وہ سوشل میڈیا الیکٹونک میڈیا میں گونج رہے ہیں کہ صلاح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو تو جناب عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ساراں خوب پہ انشاءاللہ فیصلہ آپ نے یہ بتائے گا پھر جو حکومت کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی تھی کیا پرویجلائی کے سیٹ قبول کرنے کے بعد وہ ختم ہو گئی ہے یا ابھی بھی منڈلا رہی ہے دیکھیں جو بیرونی سازش ہے میں یہ بات بڑے فخر سے کہوں گا کہ پاکستان کے پولیٹیشنز میں سے یا حکومتی ایم پی ایز ایم این ایز منسٹرز میں سے میں پہلا بندہ ہوں جس نے آج سے بیس دن پہلے ایک ڈاکومنٹ شیئر کر کے سب سے پہلے اس کو ڈسکلوز کیا تھا پھر کچھ دس دن بعد میں نے ایک دوسرا ڈاکومنٹ ایک انجیو جو آف شوٹس ہیں بیرونی طاقتوں کی اس کا میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ ڈسکلوز کیا تھا اپنے سوشل میڈیا کاؤکس کے ذریعے سے ٹویٹر فیس بوک جو بڑا وائنل ہوا تھا دوڑوں ڈاکومنٹ اور وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی میڈیا میں بیرونی طاقتوں کے اشاروں ڈالروں پر ناشنے والے جتنے تجزیہ نگار تھے انہوں نے میرے خلاف ٹویٹ کیا تھا اس کے بڑے بڑے تھٹھے باندھے کی کوشش کی تھی لیکن بات ساری آخری آٹھ دس پندرہ دنوں میں بچے بچے کو پتا چل گئی یہ پیچھے کہانی کیا ہے تو بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ تو یہ مولوی فضل ریمان اور اصول کی نام پہ وصول کی سیاست کرنے والا مولوی فضل ریمان تیہتر کے آئین کے تنازوں میں چوہتر قسم کی کرپشن ایجاد کرنے والا اور تو تریکہ ایجاد کرنے والا یہ مولوی فضل ریمان بلکل یہ ان سٹوجز میں سے ایک ہے پھر یہ چہری بلاسوم والی سرکار اور یہ مقصود چپناسی والی سرکار شباز شریف جو ایچکن سلائب پھر رہے تھے اب آپ دو چار دن بعد دیکھئے گا اسی ایچکن کی جوہوہ نکرے منے گی اور آپ کا یہ جو چھوٹو زرداری اور آسل زرداری ہے یہ بالکل ان کی بیرونی طاقتوں کے اشارے کے اوپر جناب یہ ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں لیکن اب اللہ پاک کے کرم سے چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ کلیر پنا چل جائے گا کہ یہ ساری کی ساری سازش ناکام آدھ ہوگی اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سرکروب ہو کے نکلے ہیں لیکن فیاد صاحب آپ قافلی کی سچویشن دیکھتے ہوئے فادہ دیکھتے ہوئے تو ایم کی ایم اگر کوئی خواہش کا اظہار کرے یا اس طرح کر کے کیونکہ اگر سندھ کے طرف سے کوئی بڑی قربانی جا رہی ہے تو سوال ہی اٹھتا ہے یا گورنر صاحب مطلب محفوظ ہے دیکھیں اس پہ تو پارٹی کی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی ان کو کوئی منسٹری دینی ہے ان کے ساتھ کوئی اور معاملات ڈیل کرنے ہے تو پارٹی کو کرنا چاہیے ہمارے اتحادی ہیں اور اس موقع پہ کہ جب کروڑا ہاں روپے ارپنو روپے قرونی طاقتوں کے اور حرام کے مال کے وہ یہ تین سٹوجز استعمال کر رہے ہیں یہ تین کٹ پتلیاں استعمال کر رہی ہیں اور جمہوریت کے حسن کو داغدار کر رہی ہیں جمہوریت کی جوانی کو جو ہے وہ ایک انتہائی گھٹیا اور غلیز بھڑاپے میں جانا وہ کنورٹ کر رہی ہیں ایسے موقع پہ ایک لیگل وے کے اندر اتحادیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے حالے سے کوئی بھی فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی فیاس صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب تاریخ بشیر چیما کا استیفہ شاہ زہین بکٹی اور پھر نراز ارکان بھی وہیں کے وہیں ہیں ایمکیم کا فیصلہ سامنے آیا نہیں ہے تو تھوڑا سی یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے پر نمبر گیم اس وقت کہاں کھڑے ہیں کیا ہیں دیکھیں جہاں تک تاریخ بشیر چیما کی بات ہے میری ان سے کوئی ملاقات اٹھنا پیٹھنا تو نہیں ہے لیکن جو اس کو سنا آیا جو دیکھا اور جو میں چودی بیادران کے ساتھ میرا 20-25 سال کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وزہدار آدمی ہے تاریخ بشیر چیما ہے غصے میں ہے اس وقت شاید ان کی سوچ ان کے ایڈیالوجی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا لیکن وہ اتنے بدلے حاض آدمی نہیں ہیں اپنا غم اور غصہ نکالنے کے بعد وہ چودی برادران کے ساتھ ایک پریٹ پکھایا ہوا ہے ایک دوسرے کے محسن ہے چودی شجار صاحب چودی پرویزلائی صاحب ان کے محسن ہیں تو وہ آ جائیں گے واپس وہ کہیں جاتے رہے ہیں انشاءاللہ جانا وہ ساتھ ہی ہوں گے آجا پس اب یہ بتائیں کہ اب ترین گروپ اور علیم خان صاحب کے بھی بات کرتے ہیں اب وزیراعالہ بننے کے بعد اب اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا مسئلہ اسمان گزدار صاحب ہی ہیں یا کوئی اور آپ کی نظر میں بات ہے آجا ایک یا نا وہ نون لیگ والے کل سے ڈھکوصلہ چلا رہے ہیں جناب ہم علیم خان کو کینڈیڈیٹ بنا دیں گے ہم یہ کر دیں گے میں تو ان کی عقل پر مجھے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جناب والا علیم خان کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے انٹل انلیس کے پی ٹی آئی ان کو بنائے انلیس کے ان کو پی ٹی آئی بنائے وہ کسی دوسری پارٹی کی طرح سے کینڈیڈیٹ آئی نہیں سکتے قانونی طور پر آئی نہیں طور پر اور نہ وہ آئیں گے علیم خان بھی ایک وزہدار آدمی ہے اور ایک اچھا انسان ہے اور وہ کوئی وزارتیالہ کے لیے نہیں ان کا اپنے اقام اور غصہ ہے ان کو اپی ہنشہ ریزرویشنز ہیں تو یہ اب نون لیگ والے جانا وہ دکھوسلے نکالنا بند کر دیں برے طریقے سے فلاپ ہو گئے ہیں افسوس اور غنچوں پر کے جو بین کھلے مرچا گئے جناب پنجاب کے اندر ادم اتباد آتے ہی جانا ان کے سر پہ ایسے اولے پڑے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے عسان خطا ہوئے ہیں ان کے جناب توتے اڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہوش بھی اڑے ہوئے ہیں تو اس قسم کی بویلیاں مار رہے ہیں کہ ہم علیم خان کو لے آئیں گے علیم خان صاحب لیگل کانسٹیچوشنلی بن ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ہیں وہ بلے کے ٹکٹ سے ہیں تو ایسا وزیراعلا کا کانڈیٹ کیسے ہو جو وزیراعلا بنتے ساری ناہل ہو جائے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ ہے جہانگیر ترین گروپ کا ایک ہی مطالبہ تھا وہ سارے میرے کولیگ یا بھائی ہے کمینسٹر کوئی ایم پی اے ان کا ایک مطالبہ تھا چلو غلط تھا ٹھیک تھا میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن ان کا مطالبہ پورا ہو گیا فیض صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو کارکردگی کی بنیاد پر نہیں اٹھایا گیا خان صاحب نے اپنی سیٹ پچانے کے لیے ان کی قربانی دیئے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن تھے جنابے والا اب یہ جتنے مو اتنی باتیں وہ آپ نے وہ کھوتے اور ماں باپ والے واقعہ سنا ہوئے نا کہ دو ماں باپ جانے کھوتے کو لے کے جا رہے تھے وہ دونوں سوار تھے راستے میں کسی نے دیکھا کہ دیکھو کتنے ظالم باپ بیٹا ہے لسا جا کھوتا ہے اتنے دو سوار نے وہ بچارہ بیٹا شرمندگی سے نیچے اتر گیا اس نے کہا اببا جی تو سی بیٹھو میں توڑی جناب نکیل پکڑ کے جناب کھوتے دی میں چلتا ہوں کچھ آگے گئے تو بندوں نے کہا دیکھو باپ کتنا ظالم ہے پتر کو جناب پیدل چلا رہا اور خود کھوتے کی سواری کے مزے لے رہا ہے اور باپ شرمندہ ہوا اس نے بیٹے کو کہا پتر تو بہیا تھوڑا اور آگے گئے آگے کچھ لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا دیکھو کتنا بد تہذیب اور گستاخ بچہ ہے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود کھوتے کی سواری کے مزے لے رہا ہے اور دونوں شرمندہ ہوا ہے دونوں نے نیچے اترے کھوتے کو خالی ہاتھ جناب وہ نکیل پکڑ کے چل پڑے آگے کچھ اور لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا دیکھو کتنا بے وقوف ہے اللہ نے سواری دی ہوئی ہے پھر بھی اس کو ویل نہیں کر رہے اور بھائی دنیا تو کسی حال پر خوش نہیں ہے کیوں فیصلہ کر لیں گے آپ کوئی نہ کوئی نیا سوال پوچھ لیں گے کوئی نہ کوئی نئی منطق کوئی نہ کوئی نئی کنتر وہ تو آپ رکال لیں گے میں پوچھ لیں گے لیکن ایک بات ذہن رکھیں لیڈرشپ جو فیصلہ کرتی ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور لیڈرشپ پہ فیصلہ کیا اور پہلے ساڑھے تین سال ان کے لیے سٹینڈ بھی لیا ورنہ آپ لوگ تو جانا دسویں دن ان کو فارق کرنا کے چکنوں میں تھے میڈیا والے اور اپوزیشن والے لیکن عمران خان صاحب اور پرائم نیسٹر صاحب کے اعتماد اور سٹینڈ تھا اور آپ کی بار بھی انہوں نے خود اس بار پوزدار دیزائن کیا ہے اور وہ پچھلے پندرہ بیس دن سے پچھے انشسٹ لگے ہوئے سے تو ایسی پہ بات چلے آپ دوسرا سوال کر لیں میں کر لیتی ہوں دوسرا سوال شازیب نہیں کرتا میں کر لیتی ہوں آپ اپوزیشن بڑی تگڑی نظر آرہی ہے نہیں میں بھی کروں گا سوال آپ پرے سوال اپوزیشن بڑی تگڑی نظر آرہی ہے اگر اپسوٹ کوئی ہو گیا پھر یہ تو پتائیں اپوزیشن سوال کا تگڑی نظر آرہی ہے اپوزیشن کی کمر ٹوٹ گئی ہے کل رات سے اب بچاروں کے چہرے دیکھیں نا رات کی پرسکار فرس دیکھئی آپ نے مثال پاکستان لٹپار اسوسییشن کی آصف زرداری چھوٹو زرداری مولوی فضل ریمان چہری بلاسر غلی سرکار بلکل ان کی شکلوں کی صورتحال وہی تھی کہ تُو شاکر آپ سے آڑا ہے ساڑی شکلہ ویخ حالات نہ پوچھ ساڑی بوتھی ویخ حالات نہ پوچھ شکلیں اڑی ہوئی تھی بلکل پاغلوں کی طرح سدائیوں کی طرح انہیں سمجھ نہیں آئے تھی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے لیکن زرداری اور بلاوز زرداری نے بہت بڑی گیم کی ہے یہ میں آج کی بریکنگ آپ کو دے رہا ہوں اور میں پچھلے بیس دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پیپس پارٹی نے اور زرداری نے نون لیگ کے ساتھ وہ کی ہے جو آج سے تین دن بعد ادھر جناب سلطان مفرور الدین اور طغرل سر پکڑ کے بیٹھیں گے اور ادھر یہ پورا ٹبر حمزہ شباس اور بیگم سفدہ روال اور یہ چیری بلاسٹر ہالی سرکار یہ اگلی دو دہائیاں نہیں بھولیں گے کہ پیپس پارٹی نے اور زرداری نے ان کے ساتھ کیا گیم کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیاض و حسن چونس صاحب آپ کی رائے ہمارے پاس آ چکی ہے بہت شکریہ آپ نے میں شو میں جوائن کیا